مجھے مجھے پتہ چال گیا کہ کوئی مس پہ حیب کیا گیا مبائل چھینے کی کوشش کی ہم آپ کی دعوت پر موجود تھے جو آپ کے افسران کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا تو آپ اپنے کتفیقہ دور پر فیصلہ کی ہے آپ پریس کنفرنس کریں ہم باید جا رہے ہیں آپ سے کوئی سوال نہیں کہہ جائے گا جب تک آپ ایسی سب کے اتناف ایکشن نہیں دیتے اچھا اس میں آپ تشریف رکھیں میں آپ کی بہن ہوں اور میرا آپ کے ساتھ نہیں 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 ایسا نہ کریں آپ دیکھیں انتظامیہ اگر کوئی غلط کام کرتی ہے اور انتظامیہ کی اگر کوئی شخص جو ہے انڈی میڈیوڑا وہ نے آر ایڈی ایکشن لے چکے ہیں یا آر ایڈی ایکشن آپ بتائیں جی کیا کیا آپ نے آپ کے شاہد studio انگلی رہی ہیں میر پانے دیکھیں یا آجیں میٹھے یہ چہے رکھیں ادا کریں تو آپ دیکھے رکھیں دیکھیںuk اور دیکھے ساتھ کریں تھوڑا سی ساتھ کسی ہیں کدر ریڈی ہیں جی ریڈی ہیں کدر اس پہ آجائیں اس والی چہر پہ آجائیں ریڈی ہیں جی بسم اللہ کریں مسید دو منٹ آر ریڈی ریٹ ہے فیاض میرا موبائل کدر ہے جی جی فون بیٹے میرا پکڑنا ہے اس کو آج آپ نے کام افیاس کیوں ہو رہا ہے پیٹے لیٹ ہو جائیں گے اور لیٹ ہو جائیں گے ٹیبل آگے کر لو ٹیبل آگے کر لو ٹیبل آگے کر لو ٹیبل آگے کر ٹھیک ہے ریڈی ہیں جی ریڈی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر میں اپنے موضوع ساتھیوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں جو عوام کو بہتر اور سستی اشیاء خود و نوش کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب پوشے ہیں وزیراعظم عثمان بوزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف کمر بستا ہونا ہے اور میڈیا کی طاقت سے سیول انتظامیہ کی سرپرستی میں مہنگائی کی کمر کو توڑنا ہے اس حوالے سے جو حکومتی ترجیحات تیہ کی گئیں اس میں تین سو چونسٹھ جو ہیں وہ رمضان بزار قائم کرنے کے لیے وزیراعظم عثمان بوزدار کی قیادت میں ہدایات دی گئی ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اور تحصیل ہیڈکوارٹر اور اس کے ساتھ جڑے ہمارے جو کارپریشن کے ایریاز ہیں ہر اس جگہ پہ جہاں ایک مخصوص عبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ہمارے جو رمضان بزار ہیں وہ کام از کام جو ہے وہ پچاس ہزار کی عبادی جو ہے اس کو ٹیک کیئر کریں اور اس کے ساتھ جوڑی جو محلق کا عبادی ہے وہاں پہ چھوٹے بزار قائم کر کے سستے داموں ضروریات اشیاء جو ہے وہ عوام کو یقینی بنائی جائیں آج رمضان بزار میں اسی سلسلے میں میں نے وزٹ کی ہے سات عرب کی حکومت پنجاب نے ان رمضان بزاروں میں سبسیڈی دی ہے جس کے تحت جو ہے وہ آٹا آپ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ تین سو پچھتر رپے کا دس کیجی کا جو بیگ ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے چینی کے حوالے سے چونکہ مارکٹ میں اس وقت چینی کے مختلف نرخ پہ وہ بیچی جا رہی ہے جس کو حکومت نے کنٹرول کر کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکس میل پرائس جو ہے اس کو فکس کی ہے اسی رپے ایکس میل پرائس اور پچاسی رپے ریٹ پرائس جو ہے وہ ریٹیل پرائس جو ہے وہ مارکٹ میں چینی جو ہے دستیاب کی گئی ہے اس کو سستے بزار اور رمضان بزار میں حکومت جو ہے وہ اس پچاسی رپے میں بیس روپے سبسیڈی دے کے پر کیجی پہ رمضان بزاروں میں پیسٹ روپے پر کیجی کے حساب سے سٹار لگا کے چینی کی فروخت کو یقینی بنا رہی ہے مجھے یہاں آ کے کچھ بد انتظامی بھی دیکھنے کو ملی کچھ میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور جو حکومتی پالیسیز تھی ان سے ہٹ کے یہاں چینی کے حوالے سے کچھ ابہام جو ہے وہ نظر آیا میں اس رمضان بزار کے اندر کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو موقع پر ہم نے حدایات دی ہیں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ عوام دھکے کھائیں لائنوں میں لگیں یا ان کے سامنے چینی تول تول کے کنکے گھنٹے انتظار کرا کہ وہ چینی دستیاب کی جائے چینی جو ہے ایک لاکھ پچپن ہزار میٹرک ٹن جو ہے رمضان کے اندر عوام کے گھرو تک پہنچانے کے لیے پینسٹ رپے فی کلو حکومت کے پاس دستیاب ہے سٹار لہٰذا یہ انتظامی بدنظمی جو ہے اس پہ زیرو ٹولرنس ہوگی اور چینی کو لائنوں میں لگا کے دستیاب کرنے کی بجائے ہم نے کچھ کاؤنٹرز جو ہے ان کی تعداد کو بڑھانے کا اور ہر حال میں وافر مقدار میں چینی کے سٹارکس کو رمضان مارکٹوں میں لانے کی حدایات جاری کی ہیں تمام مزرعہ کو وزیراعالہ عثمان بزدار نے حدایات دی ہیں کہ وہ اپنے اپنے زیلے کے اندر اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور اوورال پنجاب بار میں وہ جائیں اور ان رمضان بزاروں کا معاینہ کریں جہاں کہیں انتظامیہ کی کتائی اور بدنظمی سامنے آتی ہے فیل فور موقع پر ایکشن لیں تاکہ یہ سہولت بزار رمضان بزار جو ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں اگر یہاں آکے عوام کو تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے یا کوالٹی کی اشیاء نہیں دستیاب ہوتی یا وہاں قیمتوں کے حوالے سے ہمارا جو سیٹ ہم نے قیمتوں کے لیے ایس او پیس جاری کی ہیں اگر وہ فالو نہیں ہوتے تو مطلقہ افسران کے خلاف بھی کاروئی ہو اس کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے اور جو بھی عوام اور اس کی سہولت کے درمیان رکاوٹ ڈالے گا یا کھڑا ہوگا وہ زہیران دوز ہو کوئی منافع خور ہو یا سرکاری انتظامیہ ہو ان کے خلاف بھی قانون کا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جائے گا جو اس وقت آج پنجاب حکومت کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا میں اور اوورال الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں گردش کر رہی ہے میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ نیریٹیو دیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کوئی دو ہزار کے قریب ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ریگلرائز کر دیا ہے اور کوئی ملی بغت سے کسی طرح سے ان کو کوئی تحفظ دیا ہے تو میں اس منگڑت بے بنیاد پراپوگنڈے کی نفی کرتی ہوں اور حکومت پنجاب نے تھائی کورٹ کے حکم پہ یہ قدم اٹھایا انہوں نے ایک حکومت سے وے فاورڈ مانگا کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ان ریگلرائز طریقے سے یا ایر ریگلر طریقے سے یا کسی سرکاری انتظامیہ کی ملی بغت سے قائم کر دی گئی ہیں ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جائے کیونکہ شہریوں کے اربو روپے جو ہیں ان سوسائٹیز میں فسے ہوئے ہیں تو اگر ان سوسائٹیز کو یک لخت ہم ختم کرتے ہیں تو قوم کے ان شہریوں کے پیسے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں لہٰذا ہائی کورڈ کی ڈریکشن پہ ایک لیگل فریم آف ورک پلان کیا گیا اور ایک جو ہے وہ آرڈینس جاری کیا گیا جس کے تحت ہائی کورڈ کی سربراہی میں ان کے جج سہبان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے گا وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے محبران کا چناو کرے گا اور تمام سوسائٹیز کی اوورال جو پرفارمس اور ان کے ایس او پیس کا جائزہ لے گا جو سوسائٹیز جو ہیں قائد و ذوابت کے تحت بنی ہیں انہیں کام کرنے دیا جائے گا جو سوسائٹیز جو ہیں وہ عوام کو چونہ لگا کے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے اور ان کو پسانے کے لیے ان کے پیسے حق حلال کی کمائی کو ہڈ اپ کرنے کا باعث بنی ہے ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ کمیشن کی آئیں گی حکومت پنجاب جو ہے اس میں معابنت کرے گی سہولتکاری کرے گی اور قانونی سرپرستی دے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت رائے وینڈ کے محلوں میں ایک زلزلہ آیا ہوئے اور جاتی عمرہ کے محل میں اس وقت جو ہے وہ ایسا شورو گل اٹھ رہا ہے کہ جہاں پہ کنیزیں اور درباری جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کے لیے منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ سب سے بڑا جو منشیات فروشی کا چیمپین ہے اس نے سرکاری اہلکاروں کو انتظامیاں کو سرعام للکار کے دھمکیاں دی ہیں اور انہیں سرکاری کام سے پچھے رہٹانے کے لیے ایک سرکاری فریضے کی ادائیگی کے راستے میں انہوں نے جس طرح کی منفی انتہائی گھٹیاں اور غلیز زبان استعمال کی ہے میں اس کی مضمت بھی کرتی ہوں اور میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ پنجاب بدل چکا ہے جہاں شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے اور سرکاری افسران جو ہیں جب آپ کے انگلی کے اشارے پہ آپ ان سے ذاتی کام کروایا کرتے تھے عمران خان یا وزیر اللہ عثمان بزدار جو ہیں اس قوم کے حقوق کے کسٹوڈین بن کے ان سرکاری افسران سے قانون کے تحت جو عوام کی اصل جو وہ حق دار بھی ہیں اور عوام اس کے کسٹوڈین بھی ہیں ان زمینوں کو واقزار کرا کے سرکاری ایسٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس جاتی عمرہ کے حوالے سے مانک گاؤں کے حوالے سے اس کلیم کو یہ واویلے کے ساتھ جوڑ کے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کلیم جالی ثابت ہو چکے ہیں وہ ملکیت جو ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جہاں یہ مقدمہ لے کے گئے ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جہاں نجائز قابضین ہیں جنہوں نے مخصوص ٹارگٹ کر کے ایجنڈے کے تحت سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا اور یہ اس حوالے سے بھی لمحہ فکری ہے کہ اس وقت زل سبحانی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب یہ کلیم جو ہے اس کے تحت اس زمین پہ قبضہ ہوا اور وزیر اعلیٰ کی حصیت سے انہوں نے معاونت کی جو آج کسی بھی ریمنی اور ریکارڈ کے اندر ملکیت کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ موجود ہے کوئی لین دینٹ کی رسیدیں موجود ہیں جو پیسے دینے کا کوئی نہ کوئی قانونی آپ کے پاس لا عمل موجود ہے تو آپ میڈیا میں لائیں ان عدالتوں میں لائیں بجائے اس کے کہ آپ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھائیں یا سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں یہ حکومت نہ دھمکیوں سے گھبرانے والی ہے اور نہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے آپ کی گیدڑ ببکیوں سے کسی طرح بھی اپنے مشن سے پیچھے اٹیں گے آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے وہ پنجاب میں بدقسمتی سے تیزی سے کرونا کا پھلاو جو ہے وہ شدت سے جاری ہے اور انفارچونیٹلی اس وقت بھی جو ڈیٹا میرے پاس آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں خصوصاً ایک سو بارہ جو ڈیٹس ہوئی ہیں پورے پاکستان میں اس کے اندر جو ہے وہ اکتیس جو قیمتی جانے چلی گئیں وہ وینٹی لیٹرز پہ پڑے مریض تھے جب میں پنجاب کی بات کرتی ہوں تو پنجاب کی اندر جو ہے اس وقت ہمارے سامنے چیلنگ یہ ہے کہ 55 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کی اندر بسنے والے موت کے موہ میں گئے ہیں جہاں پہ سات جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اسی طرح جو اس وقت لاہور ملتان گجرانوالا شیخ پورا ایون راولپنڈی اور گجرات اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی ہمارے شہر ہیں سیالکورٹ گجرانوالا سمیت وہاں پہ کرونا کے جو شکار مریض ہیں ان کی وینٹی لیٹرز پہ پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ ایک ہمارے لیے انتہائی اہم ترین چیلنج ہے ایک سوسائٹی کے اندر بسنے والے ہر شہری کے لیے حکومت میں بیٹھے ہر ذمہ دار کے لیے اور میڈیا میں کام کرنے والے ہمارے ہر متحرک کارکون کے لیے کہ ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قومی ہمانگی اور یک جیتی ہے اس کے تحت اپنا فرض ادا کرنے ایسو پیس کو فالو کریں اور میڈیا کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ ایسو پیس کے حوالے سے اگاہی دے اور اس ملک کو کرونا سے فری کرنے کے لیے حکومتی کافشوں کا ساتھ دیں بہت شکریہ جی آپ کا سوالات جو ہیں آپ کوئی کرنا چاہیں آپ نے پرنڈی کے سستے بزاروں کا دورہ کیا اور دیگر معاملہ دیکھیں لیکن دراؤر پرنڈی میں آپ نے حسن سویٹیوں کی بات کی قبضہ مافیہ راؤر پرنڈی میں پہلے دیسے آپ پہلے نومنی پر اعزام دلاتے رہے ہیں آج بھی قبضہ مافیہ وہاں پر رہا اور بس خصوص میڈیوز پر کارپریشن راؤر پرنڈی میں پسیدروں تاجروں نے باقاجہ لٹھے لے کے وہ باہر کھڑے رہے کے ان کی دکانوں کی بولی ملی بھگت سے ہو رہی تھی ان میں نے اس کو روکا کہ ان کی دکانوں جب میں وہ پہلے سے بہر رہے تھے یا اترایا دے تو اس کے بولیاں ہونی تھی اور ان کی دکانداروں کو بٹھا کر ہونی تھی لیکن ملی بھگت سے بولیاں کی گئے اور دون پسر لوگوں کو دیا گیا یہ دکانے دی گئے اس سوالے سے پہلے گئے آپ نے کوئی دکانی کی لیکن جو آپ کا کئی دہائیوں سے مائنڈ سیٹ تھا اور جو گٹ چوڑ تھا اور جو ملی بھگت تھی اس نیٹ ورک کو توڑنے میں ہنڈر پرسنٹ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے لیکن ان کو ہم نے سر کو بھی کر کے مدھوش کر دیا ہے وہ اس طاقت سے عوام کا استحصال نہیں کر سکتے جس طاقت سے اس سے پہلے وہ مصروف عمل تھے ہاں جہاں کہیں یہ نیٹ ورک ابھی انگڑائیاں لے رہے ہیں اور اپنے پنجے گاڑ کے عوام کو تکالیف دینے میں مصروف عمل ہے انشاءاللہ حکومتی ریٹ جو ہے ہر نیٹ ورک کو اکھاڑ کے باہر پھینکے گی اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے ان مافیا سے عمران خان اور حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نبرد عظماء ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے تانے بانے جو ہیں ہر ادارے کے ساتھ جو انہوں نے اپنے اپنی باقیات کہیں نہ کہیں بٹھائی ہوئی ہیں جو ان کو تحفظ دیتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اداروں میں بیٹھی ان کی باقیات جو ہیں ان کا بھی صفایہ ہو رہا ہے اور رول آف لاہ پہ عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ یہ نسل در نسل بینیفیشلی ٹولا جو ہے یہ چند سالوں میں رائے راست پہ نہیں آسکتا اس کے لیے کچھ مزید ہمیں سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن ہم کسی صورت بھی اپنے مشن سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ان کے ہاتھوں ہم یرگمال بن کے ہم کمزور ہوں گے ہم عوام کی طاقت سے ان کو للکارتے رہیں گے اور قانون کے تابل آتے رہیں گے اپنے بزار کا دورہ کیا تقصیلی دورہ کیا ہم لوگوں سے بات کی ملا جلا تاثر تھا کچھ لوگ کچھ تھے کچھ شکایات ہی لگا رہے تھے یہ تو دوسرا پھر آپ نے کرولا کی اس ویس کے حوالے سے کہا پھر میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم لوگ پرنٹ لائن پر آپ کی اور عوام کو یہ اگاہ کرتے ہیں سب کو لیکن ابھی تک وفاقی اصولائی حکومت کی جانب سے ایک کو ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی سیریس اقتام نہیں کیا گیا ہمارے حوالے سے دوسرا ہمارے جنرلسٹ اس کپریج کے دوران اور ڈیوٹی کے دوران شمید ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی مالی امداد کے علاوہ کوئی بھی خاندان کے ساتھ جو ہے کوئی پسپسکی حالت میں وہ بھی نہیں کیا گیا اس حوالے سے بھی بتائے گا کیا آپ مزیریانہ پنجابی اور باکی حکومتوں بتائیں گے دیکھیں جو آپ کے کرونا کے ساتھ لڑتے ہمارے جنرلسٹ شہید ہوئے ہیں ان کے لئے شہدہ پیکج جو ہے وہ وزیراعالہ عثمان بزدار نے آر ایڈی اناؤنس کی ہے میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ ایک پراپر فائل وقت کر کے پریس کلاب پرنڈی ہو یا پریس کلاب اسلام آباد ہو آپ وہ ڈیٹا حکومت تک پہنچائیں جس جس جگہ پہ کوئی صحافی جو ہے وہ کرونا سے لڑتے موت کے موں میں گیا ہے تو اس کی ایک پراپر پروفائل ہو اس کا ایکریڈیشن کارڈ ہو اس کا مطلقہ اپنے چینل یا اخبار کے ساتھ جہاں وہ کام کرتا ہے اس کا کوئی ڈیٹا ہو تاکہ ہم اس کے لئے جو ریلیف ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکیں جہاں تک آپ کی بات ہے ویکسین کے حوالے سے تو حکومت پاکستان نے اپنے ایس او پیز اور ترجیحات جو تحقی ہیں وہ حکومت پنجاب کو پہنچائی ہیں اور ہم پمند ہیں ان کے تحت ویکسین لگانے کے لیکن آپ کی اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے ڈیڑھ عرب سے زائد اپنی ریسورسی سے ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ویکسین سے جو ہے پرارٹیز حکومت پنجاب تحق کرے گی کہ کس کو پہلی ترجیح پہ ویکسین یقینی بنائی جائے تو یقینی میڈیا جو ہے وہ اس محاذ پہ کرونا کے خلاف جنگ لڑنے والا جو ہے وہ فرنٹ لائن سپائی ہے اور ان سپائیوں کا پہلے حق ہوگا کہ وہ حکومت پنجاب کی جو ویکسین ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس کے بینیفیشری بنے جو آپ نے اوورال ایک نیریٹیف دیا ہے کہ میڈیا کے اندر اس وقت جو کرونا کے حوالے سے چیلنجز ہیں یقینی میڈیا بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور جب پورا معاشرہ اس وائرس کی لپیٹ میں آیا تو میڈیا بھی اس وائرس کی تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکا تو اس کے لیے ایسو پیز ہی ایک واحد ریمنڈی ہے جس کو یقینی بنا کے آپ کی جانے بھی محفوظ رہ سکتی ہیں جو پچھلا ہفتہ جو گھبرا پنجاب میں خاصی خوروڑ ہوئی جانی وفثان بھی ہوا ایک تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ایسے ایسا امات کی ہیں جو سرکاری اور پرائیویٹ املاک جو نجے آتش کیے گیا توڑ کوڑ دی کی اس کا بھی تحمیران لگایا گیا کہ کتنا وفثان بھی ہوا دوسرا یہ میڈاپ کے بیس تاریخ کی برکان ہے اس حوالے سے اپنے ایسا امات کرے ہیں کہ پورے پنجاب یا ملک میں عملوں ماندہ کرا رہے اور تیس رہی ہے کہ کرونا کیا آپ نے کہا کہ ویٹس پہ اس وقت پچھدیر دباؤں ہیں تو اس وقت طرح سیٹویشن کیا ہے کیا قلت ہونے لیاری ہے ویٹس کی اور اگر قلت ہوگی تو اس کے پر آپ نے کیا پلان کنا رہا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ جو بدقسمتی سے ہمارے کچھ بھائی اور میرے کچھ بیٹے ان کو گھمرا کر دیا گیا اور ان کو جس طرح سے اپنی ذاتی خواہشات کا اندن بنایا گیا اور انہوں نے اس کی یار میں جو طبعی کی توڑ پوڑ کی اور سرکاری اور پرائیوٹ عملاق کو نقصان پہنچایا یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت عمل ہے کہیں بھی محضب معاشرے میں کسی انڈیویجول کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے ڈکٹیٹ کرے وہ طاقت سے کسی کمزول کا استحصال کرے اور اپنی مرضی کا بیانیاں جو ہے وہ لاتھیوں اور گولیوں سے وہ عوام پہ مسلط کرے لہٰذا اس کی تمام جو ڈسٹرک انتظامیاں کو ہر ظلے کے اندر ہونے والی توڑ پوڑ کے حقائق اور ڈیٹا کٹھے کرنے کی حدائیات جاری کر دی گئی ہیں اگلے چند دنوں میں ہمارے پاس وہ تمام حقائق آ جائیں گے جس کے تحت وہ املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا وہ کتنی ہیں اور جتنے زخمی ہیں کل وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب نے پولیس کے جو شہدہ تھے ان کی فیملیز سے بھی ملقات کی اور جو زخمی ہیں ان کی بھی عیادت کی تو یہ ایک حکومتی ذمہ داریوں میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کال ہے جو ایک لیٹر آپ نے دیکھا ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا پبلک کیا گیا اور سادر رزوی صاحب کا وہ لیٹر ہے جس میں وہ اپنے ساتھیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی کسی قسم کے ایسے عمل سے وہ باز رہے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو آپ نے دیکھا کہ جو سٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو ہر حال میں یقینی بنایا گیا ہے اور کسی کو بھی سٹیٹ ویڈن سٹیٹ قائم کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی جو آپ کا لاسٹ سوال تھا کہ کرونا کے وینٹس کی صورتحال دیکھیں کرونا کے وینٹس میں جو سو کے قریب جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ لاہور میں ہم نے ایڈیشنل ارینج کی ہیں جو ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر وینٹ اور اس کے ساتھ سی ایم ایچ کے اندر جو ایف ایڈیشنل فیسیلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہماری نظر ہے اب تک کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرائیسز آئے لیکن حکومت اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے قرم یہ بتا دے کہ ماضی میں جب ازادی مارچ تھا تو آپ کے محبوب کا ایک کنٹینر پر کھڑے ہوگے کہہ رہنے ہوئے ایس ایس پی میں پر چھوڑوں گا نہیں کیا ہوگا ریاست کی ریٹ کو چینی نہیں کرتے آیا پہ راناس نورلہ کے اوپر دش درد کی تا گھنمہ درج کیا کیا اس وقت آپ لوگ جائے سے آج سبرے اولین کے لیے یہ لوگ بہر نکلے یورپی یونین کو پوش کرنے کے لیے آپ بین کو کالتن قرار دیا اور دوسرا قسط میں رہی ہوگا کہ خوات چودری نے آپ کے اخلاق دوبارہ لابنگ دیز کر دی ہے تاندے وزارت اطلاع کا لہم دانا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان بھی قربان اور مجھ سمیت جو بھی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تصور بھی نہیں کر سکتا آپ جتنے ہیں یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی آپ ڈوین کر سکیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے اور یہ نقلی عاشق رسول ہے ہر کوئی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں لہذا اس پہ تو کوئی دوسری بیعث ہی نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے آپ نے سٹیٹ اوئے الزام لگا دیا کہ یورپین یونین کے کہنے پہ پہلے تو آپ ثبوت لائیں نہ اس بات کا آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ کسی ایسے عمل میں آپ یورپین یونین کی بات کریں آپ جیسے ذمہ دار صحافیوں سے اس قسم کا بیانیاں انتہا پسند بیانیاں جو ہے اس کی توک کو نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ نے قوم کو لیڈ کرنا ہے آپ نے قوم یورپینین میکرز آپ اگر بغیر سوچے سمجھے حکومت پہ اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اگاہ ہی نہیں ہیں دوسری بات جو ہے آپ نے فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے کہی فواد چوہدری میرا بھائی ہے فواد چوہدری ہوں میں ہوں یا وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کا کوئی بھی فرد ہو ہم سارے عمران خان کی ٹیم ہیں عمران خان صاحب نے فیصہ کرنا ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے اور اس سے کیا کام لینا ہے انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم ایک ٹیم بن کے کھیلیں گے اور وزیر اعظم کے نظریے کو مضبوط بنائیں گے اور جو بے بنیاد جھوٹا پرابوگنڈا کرنے والے ہیں ان کو کیفر کردار تک مل کے پہنچائیں گے جی ساتھ رجلی کا بیان جا ہے وہ چالی کرتے لیں ایک تو یہ گو امیدی کو نے دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو قابلی لگ رہی ہے تحریف کے لگائے بھر اس میں ان میں جو دھونتخہ براقین ہے سنسل سمیدہ دوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا جا ان کو ریسیڈ کیا جائے گا اور تیسہ یہ کہ الیکشن کمیشن میں جب یہ تیہ ہے دیکھیں آپ اجازہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا ایک تھا کہ حکومتی ترجیحات اور پلان آف ایکشن ایک ہے اس کے ساتھ جڑا ہے ایک لیگل ریسپانس آپ نے جو حکومتی کرنے کے کام تھے وہ سارے آپ نے خود گنوا دی ہیں جو آگے سپریم کورٹ اور لیگل فریم آف ورک میں ہمیں کچھ اس کو فردر الیبریٹ کرنا ہے خاص طور پہ ان ممران کے حوالے سے جو اس وقت سندھ اسیمبلی کا حصہ ہے اس پہ انٹیریر منسٹری اور لا منسٹری ایک لا عمل سامنے لے کے آ رہی ہے چونکہ یہ حکومت پنجاب کا ڈومین نہیں ہے تو میں اس میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں میں توقع کرتی ہوں کہ انٹیریر منسٹری جلدہ جلد لا منسٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کے جو قانونی لہکناز ہیں وہ میڈیا سے ضرور شیئر کریں جو آپ کا لاسٹ اس کے اندر آپ نے کہا کہ جو لیٹر تھا اس کو اس کی تشہیر جو ہے اگر سوشل میڈیا میں سرکاری سرپرستی میں ہوت تو وہ بھی نامناسب ہے لیکن ایک آپ نے طریقہ کار کوئی شخص اگر جیل میں بیٹھ کے یا کسی تھانے کی تحویل میں بیٹھ کے کوئی چیز جو ہے وہ لیٹر دیتا ہے اور اس سے اگر آپ کی وہ لگی آگ جو ہے وہ بجتی ہے اور عوام جو ہے ان کو سکون کا سانس آتا ہے تو وہ ایک گوڈ ویل میں عوامی ریلیف اور فلاو بہبود میں وہ انیشیٹیف جو ہے وہ آلٹی میٹلی آپ کے فائدے کی چیز ہے اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوا لیکن پالیسی اس میں یقصہ ہے کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہیں لاسٹ جی آپ کو کہنا چاہ رہے تھے وہ پیچھے جی بٹے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا گھر جو ہے نہ حکومت نے گرانے کے لیے کمیشنری بیچی اور نہ ابھی تک جو ہے حکومتی ترجیحات میں کوئی ایسا قدم ہے ہاں وہاں پہ ایک سکرین کو اکوپائے کرنے کی دوڑ ہے اور کبھی کوئی درباری کبھی کوئی ہواری کبھی کوئی کنیزے اول کبھی کوئی کنیزے دوئم یہ سارے جو ہے اپنے اپنا سکور بڑھانے کے لیے اس گھر کی دیواروں کے ساتھ چپٹ چپٹ کے تصویریں بنا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب ہم کتنے وفادار ہیں آپ بہر بیٹے ہیں لیکن ہم آپ کے دیواروں کی افاظت کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کی گود میں ہیں لیکن ہم نے آپ کا گھر اپنی گود میں لے کے بیٹے ہوئے ہیں تو یہ جو وفاداریاں شاہ سے زیادہ شاہ کی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یہ ان کی جماعت کے اندر چور کی داڑی میں تنکا ہے اور یہ کل بھی ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے اندر چور ہوتا ہے وہ کوئی بھی نیلی بتی آتی دیکھ کے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے آ رہی ہے تو وہ دھول لگا دیتا ہے تو یہاں کنٹینر جو ہے کسی اور مقصد کے لیے گئے جن کو کیا کنٹینر سے گھر گر آئے جاتے ہیں کنٹینرز کو وہاں مشینری کوئی نہیں تھی کوئی ایسی کرینز کوئی ایسا گھر گرانے کا کسی طرح سے بھی حکومتی اقدام آپ کے نظروں سے اجل ہو کے نہیں ہو سکتا اور ویسے بھی یہ حکومت جو ہے عدالتوں کو اترام اور عزت اور تحرین دیتی ہے جو عدالت نے ان کو سٹھی دیا ہے جب تک عدالت اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی حکومت کوئی ایسا قدم اس حوالے سے نہیں اٹھائے گی لیکن آپ جن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں ایون فیلڈ محل میں وہ زیادہ مزے میں ہے تو یہاں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ محل میں آئے ایون فیلڈ محل میں ہر طرح کی اسائش کو چھوڑ کے وہ جاتی عمرہ محل میں نہیں آئیں گے بہت شکریہ جلالتی ہے کیا سمجھنے کی اس سے کیا میسج جاتا ہے کیا پنجاب کم لوگ رہے ہیں جو پرمیشمت وہاں جا کے پیسلے کرنے پڑھتے ہیں اس سے یہ میسج جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بارہ کروڑ کا صوبہ ہے اور وہ وزیر آزم کو ہر پالیسی میں جو ہے اونشپ دیتا ہے اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر آزم کے منشور کے ساتھ جھوڑا رہتا ہے اور جو بھی پبلک ریلیف ہوتا ہے اس میں وزیر آزم کی جو کمیٹمنٹ ہے جو عوام کے ساتھ ان کا درد اور احساس کا رشتہ ہے ان کی پالیسی سے وہ یہاں ہو رہا ہوتا ہے بہت شکریہ جب بیٹے پوچھے عدالت بلائے کی تو میں حاضر ہوتا ہے اس کا جواب میں آکے جب مجھے وہ بلائے اور میں اپنے بہت شرط طریقے سے اس کو جواب کر رہا ہوتا ہے جی جی یہ ساڑے پاس سوال آپ نے ہی کرنے کا دیکھا ہوتا ہے بھئی ابھی کچھ چیز میرے پاس آئے نہیں ہے تو آپ کی اطلاع پر میں کیسے کاؤں گا میں دیکھ کروں گا جب تک مجھے کوئی اقاعدہ موٹس نہیں آتا آپ کی خواہش پر میں نے تو ہی خودہ ساں دیکھیں گے اسی سوال ریڈیو پر ہیں سوال ریڈیو P rêھنjm شهتھی ہے وہ prec hvad بول ساڑ 해주 سوال ریڈیو پر آخر آپ نے تھا موسیقی